موسیقی موسیقی ویلکم تو دا نیٹرل ہیلتھ ویڈ ڈاکر آبیل سمت ناظرین آج ہم بات کریں گے پڑی ایک اہم موضوع ہے بامقصد زندگی بامقصد زندگی اور سندہ کیسے بامقصد زندگی ہم گزار سکتے ہیں یہ ضروری ہے بامقصد زندگی اور سندہ ہیلنگ سسٹم ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے بامقصد زندگی کی بارے میں بات کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسا کہ ہوا میں تیر مانے والے تیر ہے جہاں سے ٹکرائیں وہاں سے ٹکرائیں گے کیونکہ زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے اور ایسے لوگ بہت سے کاموں میں ناکامیاں دیکھتے ہیں بہت سے سٹرس کی شکار ہو جاتے ہیں ٹپریشن کی شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک ایک منظم زندگی گزارنے کے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ بہت سے ایسے تغیل بیماریاں ہیں جس طرح کے جس میں ہم نے پچھلے پرگرام میں بھی ذکر کے ایسے بیماریوں کے جو ہے نا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور بامقصد زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم منظم طور طریقے سے زندگی گزار سکے اچھے زندگی گزار سکے زندگی کو انجوائی کر سکے بہتری لاسکے اپنے ارگت میں اپنے محول میں اپنے اندہ نسل میں بہتری آ جائیں خوبصورتی آئیں طاقت آئیں پاور آئیں یہ تمام چیزیں آپ ہمیں ایک آل بھی کریں گے اس پہ انشاءاللہ بات بھی کرتے رہیں گے تو زندگی جو ہے ایک ایسے چیز ہے زندگی ایک ایسے بہترین اور بیسٹ ہے خوبصورت ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتے زندگی کے خوبصورتی کیونکہ لاعلمی کی وجہ سے علم نہیں ہے علم لاعلمی کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی عجیب غریب زندگی گزرتے ہیں لاعلمی کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے ہم زندگی میں بہت سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں تعلقات کی بھی ہیں بزنس کا بھی ہیں اور روانی بھی ہے بہت سے ناکامیہ خامیہ آ جاتے ہیں با مقصد زندگی میں انسان اپنے زندگی کو بہترین گزار سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں پرسکون گزار سکتے ہیں پاہر فول گزار سکتے ہیں طاقتور گزار سکتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے با مقصد زندگی کیسے اسلام علیکم اسلام علیکم با مقصد زندگی بہت سے موزہ رہا ہوں کشمیر سے جی جی کیا ہل ہے ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کامیم بہت شکریہ سمدہ سے جو ہے ہمیں ہم اپنی زندگی کو حقیقی زندگی کی طرف ایک قدرتی زندگی کی طرف نیچر کی طرف جو ہے سمدہ ہمیں ایک نیچر زندگی کی طرف لاتا ہے ماشاءاللہ تو کس طرح کے نیچرل زندگی کی طرف یعنی جس طرح ایچ ایم ایف ہے ایچ ایم ایف ہے سمدہ ہیلنگ اینجی ہے کیسے بامقصد زندگی ہم گزار سکیں گے جی جی ہلو آپ کا آواز نہیں آ رہے میرا آواز نہیں آ رہے آپ کو ہوا بھی آ رہے تھا آچھا آواز نہیں آ رہے آپ کو چلو پھر دوبارہ پھر کال کریے یہاں تھوڑا پرابلم ہے بامقصد زندگی کیسے ہم گزار سکیں بامقصد زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم منظم طور طریقے سے زندگی اور فریش تر اتحاذہ طاقتور زندگی گزار سکیں ہم اسی کہتے ہیں بامقصد زندگی اور بامقصد زندگی اس وقت ممکن ہوتے ہیں جب انسان کو علم ہو اپنی زندگی کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں کہ میرا تو بس قسمتی خراب ہے میرا تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ کو کیا بتا ہے کہ آپ کا قسمت خراب ہے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر قادری مطلق ہے تو پوسیبل ہوتے ہیں ہمیں تلاش کرنے ہوتے ہیں ایک اچھے زندگی گزارنے کے صلاحات خود ہی ہمیں آ جاتے ہیں اگر ہم بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے تو ایک انسان جو بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا بامقصد زندگی کے قائل ہو وہ انسان بہت سے چیزیں کٹے کرتے ہیں بہت سے ایسے پرابلمز جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو راستے میں رکاوٹ آتے ہیں جو خوبیاں ہیں جو صلاحاتیں ان کے پاس موجود ہیں جو اچھائیاں ہیں ان کے پاس جو موجود ہیں وہ تمام چیزیں پوسیبل ہوتی ہیں ممکن ہیں بامقصد زندگی کے اگر تلاش کریں تو ہنڈر پرسنٹ بامقصد زندگی انسان گزار سکتے ہیں بہت بہتر طور طریقے سے انسان اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں تو بامقصد زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر فٹ ہو ہم نفسیاتی طور پر پھلکل اچھے ہو بہتر ہو ہم جو ہے نا روحانی طور پر سپریچولی سپریچولی زم کی ایسے کوئی پرابلمز نہ ہونے کہ ہم کرنا پائیں یا کوئی چیز اور قلبی سکون ہو ہم ہمارے سپریچول دنیا ایک اچھے دنیا ایک بہترین دنیا ہے ہم مطمئن ہو اپنے کارگردگی سے اپنے جزوں سے قلبی سکون جب انسان کو ملتے ہیں تو خودی انسان بنتے ہیں ایک اچھے اور بیس اور بہترین شخصیت بنتے ہیں اسی طرح انسانی زندگی بہت سے ہرڈرز اور بہت سے پرابلمز پر مشتمل ہے مگر ہمیں اس پہ فوکس نہیں رہنا ہے ہمیں جو ہمارے اندر جو اچھائیاں ہیں جو خوبیاں ہیں اسے پہ فوکس رہنا ضروری ہے ہمارے لئے وہ ہمارے فائدے میں ہیں اس لئے اس پہ قائم رہنا ضروری زندگی کو بہتر طور طریقے سے گزار سکے ریکاوٹی بھی آ جائیں گے انسان جب ایک منزل تک پہنچتے تو بہت سے ریکاوٹی آ سکتے مگر کچھ لوگ ہوتے جو کہ ریکاوٹی کو اور زیادہ ریکاوٹی بناتے اس ریکاوٹی سے اور ریکاوٹی کرتے اور کچھ لوگ ہوتے جو ریکاوٹو کو ایگنور کرتا اور وہ کہتا یہ تو زندگی کیسے آتے رہیں گے مگر ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے اور اپنے زندگی کو اپنے مقصد کو پائیں گے تو زندگی میں سب سے پہلے مقصد ضروری ہے کہ آپ کا زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے ایک کال ہمارے ساتھ ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں پھر بات کرتے اس پہ بامقصد زندگی کیسے گزار سکے ہم بامقصد زندگی کس طرح کی پوسیبل ہے بامقصد زندگی اور سمدہ السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سید سید الحمدلللہ کا شکر کون بات کر رہی ہیں کہاں سی میں آتما ناصر بات کر رہی ہوں راول کنڈی سے ماشاء اللہ آتما آتما ناصر میں آپ کی live کال اکھر بند ہوں میری پہلے بھی باد اور آج اس بھی خوشی ہو رہی ہی دوبارہ کال آت سے مل دی ہے آتما 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 بات کر رہی نا آتما 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 کل صحیح سمدہ کے حوالے سے بلکل صحیح طوپک ہے کیونکہ جب میں آپ سے healing کا سمدہ پہلے میری لائف مکتہ نہیں تھا اجی کل فوری تی تی نہ کام تھا نہ ایک ایک جب میں healing پہل سمدہ کام بھیک مکتہ مجھے مل گیا اور مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا دھر کے کاموں کے لئے بچوں کی بہت مشکل سے وقت نکالتی ہے اور الحمدللہ اس کے ساتھ میرے بہت مریضوں کو بھی آرام آرہا ہے بہت positive result ہے نا ما شاء اللہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ سسٹم میں بامقصد زندگی ہے بلکل بامقصد زندگی ہے اس سے پہلے تو کوئی مقصد نہیں تھا صبح ہوتی بھی شام ہوتی بھی یقین کریں مہینوں سالوں اس طرح گزرا تھا لیکن جب سے الحمدللہ میں نے کورس کمپیٹ کیا پانچے مہینے ہو جائے اور اب میں یہی سوچ کیوں کہ میں نے اس سے پہلے کا وقت بہت میرا ٹائم ویسٹ ہوئا ہے لیکن الحمدللہ اب یہ جو ٹائم ہے میرا بہت قیمتی ہو گیا اور بہت اچھے طریقے میں میں اس کو گزار دیں ہوں اور بردے کی بات میرے پیشن ہے اللہ کے حکم سے مطلب وہ بہت مروف کر رہا ہے میرے آنکھ سے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک میرے فالج کا پیشن ہے سرگوزہ میں میں اس کو پون پر گیلنگ دیتی ہوں اور اس کو گیلنگ دیتی ہوں ماشاءاللہ 85% کیور ہو گئے ماشاءاللہ ہاں جی صرف ہوتی وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑے سپیٹ سے چلنی ہی سکتا اور بازو ان کا سب سے اوپر تک نہیں جا رہا ہے اور الحمدللہ باقی اب وہ سب کام کر رہے ہیں آفیس تک جا رہے ہیں یعنی کہ اب یہ آپ کہہ لیں کہ پھر کلکل مائنس ہم کو مطلب ہو رہا ہے کلکسوٹر میں ان کو میڈیسن دیتی ہوں ان کو دو ٹائم بھیلنگ دیتی ہوں کون طور اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاوں سے ماشاءاللہ میرے پیشنٹ بہت افروف کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اور خوشی آندے اور طاقت اطافر میں بہت اچھی بات ہے یعنی پہلے بے مقصد زندگی تھا لیول ٹو انشاءاللہ انشاءاللہ اس طفح ہم آئیں گے تو آپ کر لیں گے ابھی اس ہفتے کو ہم آ رہے ہیں اس ہفتے کو اور لوگ اس ہفتے کو ہم آ رہے ہیں اس ہفتے کو تو نہیں ہے مقصد یہ سنڈی کو ہے اس ہی سنڈی کو ہے آنے والی سنڈی کو آپ تشریف لے آنے والی سنڈی کو سمدہ ون ٹو فور کے کلاس کلاس ہوں گے انشاءاللہ تین بجے پیسیوٹل پنڈی میں انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آگے لیول کر سکتی ہے جتنا لیول کرنا چاہتی ہے انشاءاللہ میں بلکہ اپنے جو میرا وہ پیشنٹ ہے فالی جلالہ اس کو بھی میں نے بلوایا ہے میں نے کہا اگر تو اسی بیٹے کی شادی اگر تو پوشیبل ہوا میں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو ضرور دل ہوں گے بلکہ وہ ان کو کوٹ بھی کرواں گے کیونکہ ان کی بیٹے ان کی پرابرم ہے نا اچھا ان سے بھی میں علاج کر رہی وزرگیہ ہیلی نا لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ ظاہر ان کی پوری فیملی میں پرابرمز ہیں تو میں کہہ تھی کہ وہ خود لیول کر کے وہ خود علاج خود اپنے گھر کے مطلب وہ بلکہ بڑھنے میں نے کہا کہ میرے سے آپ نے جان چھوٹا ہے کہ آپ خود علاج کر سکتے ہیں گھر میں آپ کو فالس کرنے کی ضرور نہیں پڑے کہ صرف ایک دفعہ آنا پڑے گا ساتھ دلات لینے سے لیے بہت اچھ بات ہے اللہ آپ کو بہت سار خوش ہے اور اس دفعہ ضرور لوگوں کو لیا ہی ماشاءاللہ بہت اچھ بات ہے لوگوں کو ساتھ بہت بہت اچھا ریزرٹ اللہ کا شکر ہے میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ میں آپ کو زندگی سے تندر کی دیں آپ نے تو بھی بہت کچھ کرنا ہم لوگوں کے لیے صحیح بات ہے اور اتنا کچھ کر رہے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو علاج ہے یہ پاکستان میں بہت عام ہونا چاہیے عام ہونا چاہیے صحیح بات جس کو پتہ چلتا نہیں یقین کریں ہر دوسرا بندہ دارٹروں سے یہ انگریزی اللہ پیٹسی کی میڈیسن کھا کے مصلا بہت بہت بچارے پریشان مایوس ہو جاتا ہے بہت پریشان ہے کوئی نکوئی صحیح بہت صحیح بہت لیکن بہت کم لوگوں کی نالج میں ابھی یہ علاج ہے لیکن جس طرح جس کو پتہ چل رہا ہے بہت اس سے اچھے ریزلٹ اور بائیسا صندائل صندائلنگ ایک اچھے صدقہ ہے ایک بہترین اور یہ آپ یقین کریں آپ نے صدقہ جاریہ میں تو اس حساب سے کہتی ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی لیکی کا کام سٹارڈ کیا ہے نا کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ جب میں مریضوں کا علاج کرتی ہو نا یقین کریں ہر بندہ ایک بندہ میرے ماشیاللہ کافی پیشنٹ دیکھو ہیں ہر بندہ اسی دعائیں دیتا میں تو یہ بھی بار بار ہمیشہ کہتی ہوں یہ دعا ہمارے سر کے لئے جو کہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں اپنا اتنا تین ٹائم نکال کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کا علاج بھی ہو جاتا ہی سکھانے بہت اچھے باریز ہمارے سیکھ ہو کے میاں ہمارے آپ کے سامنے اللہ آپ کو اور خوش دے اور طاقت دیتا ہے فرمائیں یہاں پر مجھے لینا ہے بریک بہت شکریہ آپ کا آپ نے یاد کیے بہت شکریہ تینک برمی انشاءاللہ ملیں گے اس سنڈی کو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے یاد کیے تینک برمی لیتے ہی یہاں پر شورٹ پر کہیں مجھ جائے گا بڑے ہم بات بامقصد زندگی کیسے گزار یہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے ایک شورٹ پر کے بات ملتے ہیں بات ہمارے بات ہو رہی تھی بڑے خصورت بڑے اچھی بامقصد زندگی بچ سندہ کس طرح گزار سکتے ہیں سندہ کی ساتھ یعنی بامقصد زندگی اور سندہ ہیلنگ سسٹم سندہ ہیلنگ انیجی بامقصد زندگی کا واقعی ایک بہترین سا ذریعہ ہے ہمارے پاس اور وہ سندہ ہیلنگ انیجی بامقصد زندگی آپ نے دیکھ ہے کہ بہت سے لوگ کالرز نے کال کیے کہ ہم پہلے ایسے تھے بوریت کی زندگی گزر رہی تھے اور الحمدللہ اب ہمارے دنیا کے ساتھ کنیکشن ہے دنیا کے ساتھ کیونکہ ہم اتنی مفید ہے لوگوں کے لے کرونک بیزیز پرابلم کیور ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہم بامقصد زندگی گزار رہے ہیں اور ویسا بھی ایک عبادت ہے ایک صدقہ ہے خیرات ہے بہترین ہے بیست ہے کسی کی کام آتے ہوئے ایک انسان جب کسی کی کام آتی ہے اس صورت میں انسان کو قلب سکون ملتے ہیں زریعہ ہمارے پاس دوسروں کے کام آنے کا تو اس وجہ سے ہمیں دوسروں کے کام آنے چاہیے اور بامقصد زندگی گزار چاہیے بامقصد زندگی ہمارے پاس ہماری جل سانس انسٹیٹ میں جب ہم سکھاتے ہیں بامقصد زندگی کے لیے ایچ ایم ایس ہے ہیومن مین سبجیکس سمدہ ہیلنگ سسٹم میں جو مین سبجیکس ہے ویسا تو کافی سبجیکس ہے جو نیچرل ہیلتھ نیچرل لیزم پہ ہم پڑھاتے ہیں آلٹین نیٹیو میڈیسن پہ پڑھاتے ہیں بہت سبجیکس ہیں مگر اس میں سے جو مین سبجیکس ہے وہ ہے سمدہ ہیلنگ انیجی ایچ ایم ایم اور پی ایم بیل پاور آف مائن بوڑی لینگ ویجز یہ تھی جو ہے سبجیکس اہم ترین سبجیکس ہے جو ہم پڑھاتے ہیں اور بامخصد زندگی بہترین زندگی لوگ گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی کے پاس کوئی کام ہمارے ساتھ کال ہم آتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے بامخصد زندگی سمدہ ہیلنگ کے ساتھ کیسے گزار سکتے کال لیتے السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ڈاکٹر ساہید جی جی ڈاکٹر آپ کیا حال ہے ٹھیک آپ اچھے ڈاکٹر کرم میں شکریہ مجھے 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 پچیس ساتھ میں پچیس ساتھ پچیس ساتھ پچیس میں سو نہیں سکتا تھا کسے دن میں دو دن نہیں اور میں بہت ہی مجھے بہت مجھے دو صاحب آپ کون دو دو صاحب آپ کہاں سے بات کریں ہوں ہاں 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 ساتھ ساتھ میں مجھے مجھے چھوٹا دو دو مجھے دوائے دے رہے ہیں بلکہ آپ مجھے دوائے دے رہے ہیں وہ ایک بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت دیکھ ایک پیشنٹ ہے کہ جال کے جس سون تھا ان کا اچھا سکرپن آٹھ سال سے اور 13.4 ان کا سائز تھا 13.4 جی جی یار ادر کے ٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے ادرسان کر رہا ہے اور 2.5 رہ گیا ہے ما شا اللہ ما شا اللہ اور وہ یہاں پہ بڑے پشور محروف اس میں ڈاکٹر بھی ہیں انہوں نے بھی بت کرتا راؤن کر کے انہوں نے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتا کیونکہ سائنس جو وہ چاند تک پہنچی آپ لوگ جو ہیں ابھی اس سے علاج کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ واقعی سائنس آپ کی چاند تک پہنچی بلکہ سمدھا تو بہت آگے پہنچ چکا ہے بہت آگے پہنچ چکا ہے سمدھا سائنس جو ہے وہ بہت آگے بہت کم لوگوں ہیں جو یہ چیز دے رہے ہیں سب کچھ اور آگے بھی لوگوں کا نہیں بلکہ آپ کی حضائیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عمر دے سہت دے زندگی دے بلکہ ہماری بھی بے مقصد ہی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کو دے بے مقصد ہی زندگی ہے جو آپ بے مقصد ہی زندگی ہے آپ ایک چیز تنسل کر لیں اور بہت اچھی طریقے تنسل کر رہی ہے مگر ڈاکٹر صاحب اب بڑا اچھا ہو گیا نا ساتھ ساتھ پہلا بھی با مقصد زندگی تا ایک ڈاکٹر ظاہر ہے با مقصد زندگی گزار رہے ہیں مگر یہ مقصد اور زیادہ بہتر ہو گئے بہترین ہو گئے بیسٹ ہو گئے کہ ہم اور بہترین طور طریقے سے با مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا بہت اچھی طریقے تنسل کر رہے ہیں سب پہلے سے اور اپنے سمجھتوں کے زمین آتھان کے جیسے فرق کہتے ہیں اس طرح میں اپنے زندگی میں بہت ہی محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اپنے گرہدوں کے ساتھ سے بھی اپنے بچوں کے ساتھ سے بھی بہت سی بٹکتیں ہیں انتر طور پر نے دیا مجھے بڑا فائدہ بھی دیا اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسی 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 مینٹ ہ رہی ہے جو پہلے ہی مجھے اپنے پیٹی جیسی نہیں جو رہی تھی ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ہی زیادہ اچھا رسماس مجھ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھ بات صحیح ڈاکٹر صاحب اس ہی سنڈے کو ہے پنڈی پی سی اٹل میں آپ نے بھی تو پنڈی پی سی اٹل میں ہی اٹینڈ کیا بہت اچھی بات ہے اس طفح انشاءاللہ ضرور کریں گے ضرور لازمیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اور تیار کریں گے کچھ ڈاکٹر وارکٹر کو ضرور لیں تاکہ بامقصد زندگی گزارے نا بیسک راکٹر میں ساتھ دو تین ڈاکٹر نہیں جو سی ایم ایج میں ہیں وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں ماشاہ میں نے انٹرکرام کے لے کر آ رہا ہوں میں باقی راکٹر سے آ رہا ہوں وہ بھی آ رہے ہیں کیونکہ وہ خود یہاں چاہ رہا ہوں یقین نہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے ریلیٹ بھی ریٹھا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی بلیو نہیں ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے ہاں واقعی راکٹر صاحب حیرانگی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بہت حیرانگی ہوتے ہیں کیسے بغیر میڈیسن کی اور کیسے بغیر سائیڈ ایفیکٹ کی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے سٹونز ریموو ہو سکتے ہیں کٹنی سٹونز گول بریڈی سٹونز ریموو ہو سکتے ہیں اور ہاتھا کہ ٹیومرز جو ہے ٹیومرز ٹیوی ٹیومرز ٹیوی ٹیومرز ٹیومرز ٹیوی ٹیومرز ایسا کچھ ٹیومرز جو ہوتے ہیں بوڈی کے اوپر یہ کلیر ہوگے کیور ہوگے ختم ہوگے پیٹ میں جو ٹیومرز سے اس طرح کی یہ ختم ہوگے ایسا ہی ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے با مقصد زندگی تو اسی طرح کی بات ہے اصل میں بات ہی ہے کہ لوگوں کو ابھی تک اپنے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ ہماری مقصد مائنڈ کہاں ہیں ہماری باقی جو صلاحیت ہے کہاں پر ہے اشرف المخلوقات کے سپیس پر ہیں یومن میکنٹک فورس کیا ہے طاقت کیا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو کس بھی نا پر ہے اب میڈیکل میں تو جو ہم پڑھتے ہیں اور سائنس میں جو ہم پڑھتے ہیں میڈیکل میں میڈیکل سائنس میں تو ہم مادی ریشو سے بات کرتے ہیں میٹر سے بات کرتے ہیں جو انہائنٹومی ہے ہماری فیزیولوجی ہے اس سے بات کرتے ہیں مگر ہماری جو دوسرے فیزیولوجی ہے جو دوسری دوماری دوسرے میٹافیزیکل پاورس ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتا ہے مگر آج کل بڑی بڑی انیورسٹیوں میں پڑھانے کا بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں بھی ہوگا انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ ہانے والا اور بہتر دوسرے ہم کوئی بھی ٹریٹمنٹ اور باقی نہیں رہے گا رہے گا تو صرف اللہ ہیلنگ ہی رہے گا کیا بات ہے اور انشاءاللہ برن آف تر بیس ٹریٹمنٹ در ورلڈ بنے گا اور برن آف تر بیس ٹریٹمنٹ آف تر پاکستان بھی بنے گا بلکل یہ نہیں ہے ہم کس طریقے سے کن اقتصاد میں آپ کو افیشیش کریں بلکل آپ جاتے ہی جانب بہت کم سہل ہوئے اور بہت کم ہی ہی ہیں جو میں یہ چیز ہم کو پھیلایا اور دوسرا تک بھی بچایا بہت شکریہ جب کسی کوئی کچھ چیز ملتی وہ یہی کوشش کرتا ہے مجھ تک ہی رہے محدود ہی رہے تو آف تر سب کچھ منایا ہے آف تر جس نے اچھے اللہ ہمیں اقتصاد بہرانگی کی بات ہے یہ گزشتہ گزشتہ ہفتی کو یہاں پر کراچی میں تھا ہماری کلاس تو یہاں پر اتنی لوگ آئے تھے کہ ہمارے حال بر گیا ہے اور باہر ہم نے نو انٹری لگائی اتنی لوگ آئے تھے کہ وہ اتنے پریشان ہو کر گئے تھے واپس تو الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کو اتنے بینیفٹس ملیں جنہیں نے انڈمیشن لے ان کو اتنے بینیفٹس ملیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہیں کہ ایسی کرونک پرابلم ٹھیک ہوئے ہیں جو کہ تیس سال چالیس سال اور ایسا جنیٹک پرابلم جو ہوتے ہیں جو جنیٹک کے لئے ہوتے ہیں ایسی پرابلم اللہ نے کیور کیا ہے کہ لوگ خود حیران ہیں ایسے کیسے پاسبل ہے ہماری ہماری جو شخص ہے ہماری فیملی کا جو ایک ممبر ہے وہ چلے جاتے ہیں ایسے اور وہاں سے ہو کر بلکوی ٹھیک تا آگا جاتے ہیں اور سال میں بہت پریشان ہو گیا تھا یہاں پر ایک کال آئے تھا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری لوگ آپ کے پاس آئے تھے ان کو ہوا کیا میں نے کہا تھا کیا ہوا ہے خدا نکردہ سمدھا کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کیا کیا مطلب ہے کہتا ہے وہ تو بلکو ٹھیک ہو گئے ہیں تو میں تو میں نے کہا مجھے تو ڈرہا دیا آپ نے کیا ہوا وہ ان کو کیا ہوا ایسا کیا کیا آپ نے حیرانگی کی بات ہوتے لوگ بڑی جو ہے نا وہ حیران ہو جاتے کہ یہ کیسے پاسبل میں نے صرف پانچ سامے سامے میں نے چکھتی ہیں اور آپ نے پانچ پیسنٹ ہے جنہوں کے ریزیٹ مجھے نہیں دی ہے سب سوام جتنے بھی پیسینٹ ہیں ہندر پرسنٹ ریزیٹ مجھے ملائی ہندر پرسنٹ ملائی ہندر پرسنٹ ریزیٹ ملائی بلکو دور صاحب وہ وہ بھی کیور جا تھا مگر کبھی کبھی کچھ اس بیماریوں کا تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں ایسا میں وہ دور پہ ہو سکے ہوں گے لیکن انہوں نے دوبارہ پتایا نہیں ہوں باقی جس سے 750 سے 755 سے 100% اپنے موت رکھا ہے کہ بیڑا درک ہو گیا تھا لیکن یہ ہیلنگ کے بعد ہم نے فیلکل اپنے پیسہ فیل کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں ایسا بیماری تھی نہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ سب کچھنا بھی چاہیے میں سب کچھنا بھی چاہیے یہ تو میں کہاں کچھ بھی نہیں ہے بلکل معمولی ہے اور تب کچھ مل جاتا انسان کو اسے اس کے بعد میں سب کچھ کی حرف نہیں محسوس ہوگی سب کو سکھنا چاہیے اور سب کو یہ کرنا چاہیے بلکل کرنے چاہیے لازمی ہے یہ چیزیں ضروری ہیں یہ بہت اہم ترین اور یہ ایک یونیک دنیا کا ایک بہترین ورڈ موس پاورفل ہلنگ سسٹم ہے نا روک صاحب بے شک بے شک یہ تو آپ سکھنے کے بعد اور اسٹرائے کرنے کے بعد میں روک محسوس ہوگی بہترینہ کی تو بات نہیں ہے لیکن جو کر لیتے ہیں جو کو تریٹمنٹ کرتے ہیں جو سکھ لے رہے وہ تو کوئی سے طرف جاتے ہی نہیں کوئی سے کو سنتے ہی نہیں کوئی بات بھی بلکل صحیح بات ہے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ دے رہے ساری قوم دے رہے پوری ملک دے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں سکھ بہترین ابھی تو کافتی سچائی بھی ہے روحانیت بھی ہے سائنس پر کوئی نہیں ہے بلکل ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ روز آنا تقریباً کئی سو پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس اور ایک وقت تھا کہ کچھ سٹوڈنٹ کے پاس جو جہاد میں رہتے تھے ابھی بھی ہے ان کے پاس تقریباً ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار لوگ ڈیلی آتے اور اللہ تعالیٰ شفاہ دیتے ہیں تو لوگ حیران اور بہترین بات یہ ہے کہ ایک بار دیکھیں میڈیکلے اگر کچھ بیماریاں ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یا پھر ساری زندگی میڈیسن لینے پڑتی ہے مگر اس میں ایک ایسے حیران کن بات ہے یہ ایک بار بیماری کیور ہوئے تو دوبارہ نہیں آتا ہے اگر آ بھی جائے تو اس وقت خود انسان اپنیٹ ٹیٹمنٹ کر کے تو وہ خود ہی وہ اس وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں ملکل ایٹ ایف 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 جو میں نے کیا تو اس سے میرے منسلی گول بسنے گیا تھا اس کیو کہہ رہاں آپ شخص بکیر منا جانے کہ میں نے گاڑی کی میری خواہد کی اور میں ایک اثر تلگا ہوتا نہیں اور اثر تلگا ہوتا نہیں اور اثر تلگا ہوتا آپ کو کچھ بھی دے اس میں سب اللہ کا اور آپ کا یہ سب تیارہ جائے دیکھیں ہمیں جو بھی میر رہی ہیں مجھے آپ کے بیارے جائے بس یہی اچھے منٹ بہت زیادہ بہت زیادہ سببی اوپر دے آپ میری خواہد بہت زیادہ رہے اور یہ ہمارے ہمیں اور سکھل لوگ جتنی بھی اجازت ہیں ان کو سکھائیں تب وہ ماشرے میں جا کے اچھے طریقے سے عیسیل بھی کر سکیں اور بیماری ہیں جو ہم دعائیں خاص ہوں کہ بیماری ہیں جلا رہے ہیں ان چیزوں سے ہمارا چھوٹا رہا ہوں بالکل انشاءاللہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور سب لوگ آ رہے ہیں بہت اچھی آج کل تو اتنی رش پڑی ہے کہ ہماری جو تقریباً ہماری لائن لائنز ہیں تقریباً پانچ چھے لائن لائنز ہیں اور وہ بچتے جاتے ہیں اور پانچ چھے موبائلز بچتے جاتے ہیں لوگ حیران ہو گئے ہیں ہماری ستاف بچارے دن رات بیزی رہتے ہیں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس طرف اب تو ڈاکٹر صاحب جب آپ کے ایچ ایم ایس سے یہ گول آچیو ہوا ہے آچیو ہوا ہے ماشاءاللہ تو پھر تو ساری ڈاکٹر آئیں گے چلو اس کو کار بھی مل جائیں کوئی ایسا کوئی ان کے گول زندگی میں تو یہ بہت بڑی بات میں نے سب خیوہ کے لئے مدارگت کیا انشاءاللہ میں نے حاصل کرنا ہے اور آسکرور میں حاصل کرنا ہے یہ کامیابی کامیابی ہے یہ کہنا ہوں کہ کامیابی ہے ابھی تک مجھے ناوالا لفت آیا ہی نہیں بیری زندگی میں ناوالا لفت ہی نہیں لیکن خود مجھے یہ سواہت ہوگی یہ کامیابی ہو تو انسان بس مہیوزی کا نام ہی نہیں ہو سکا صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے یہ تو معمولی سے گول ہے یہ ایک کار ایک گھر لوگوں کے ایسے ایسے جو گول جو کہ زندگی میں ان کے اپنے گھر کے ماحول بہتر ہو جائے چڑاپن نہ ہو اس میں غصہ نہ ہو کوئی ایک دوسرے پہ الزامات نہ ہو اور وہ جو گھر کے جو کیفیت جو لوگوں کے ہوتے ہیں وہ جانم کی طرح وہ لوگوں کے ختم ہو گئے الحمدللہ منہ ختم ہو گئے بہت سے بہت سے ہی میرامر میں سےہاں بہت سے پرکس کر رہا تھا لیکن بہت سے ہی ہمیں بہت سے بہت سے سی بہت سے بہت سے بہت اچھی بات ہے ڈاک صاحب آپ اپنا ہے آپ کا کلینک ہے کہ آپ کئی کسی ہسپٹل میں کرتے ہیں اچھا اچھا صحیح بات ہے وہ بھی انشاءاللہ انہیں بھی میں نے بیار کیا وہ بھی آنے والے ہیں ماشاءاللہ بلکل پورے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو بہت سارے خوشیہ دیں سٹوڈنٹ کے وجہ سے اگر کوئی آتے ہیں تو وہ پھر ہر صورت میں ایڈمیشن بھی لیتے ہیں اور کرتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اتنے بینیفیٹس ملی ہیں اور جیسے شخص نے ریفر کیا ہے تو وہ بہت اچھے ہیں ان کے فیلنگ بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی شک شبہ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اور بس اس پہ کام کرتے ہیں اور اچھے ریزرٹس ملتے ہیں جسے ریزرٹ میں پہ وہ کہہ رہے گی کیا ہے آپ نے سکھائیں سمجھے جی ہمیں بس تیار رہے ہوں تو ہم انشاءاللہ جائیں گے اور جاب اٹھائن کریں گے آپ نے سیکھ لیں گے سہی سہی بالکل صحیح بہت انشاءاللہ تیار ہیں ہمیں سب کو لے کے آ رہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ رکھتا ہے بہت شکریہ آپ نے یاد کہ انشاءاللہ ملیں گے سنڈی کو انشاءاللہ ہنے والے سنڈی کو تینکیو بہمچ اللہ حافظ تینکیو ٹوک صاحب آپ نے یاد کی ہے بہت شکریہ آپ نے اتنی اچھے ایکسپریئنس لوگوں کے ساتھ اور اتنی بڑی تجربات آپ نے شیئر کیے کہ سٹونز ریموو ہو سکتا ہے چاہے وہ گال بریڈر میں ہو چاہے وہ جو ہے کٹنیز میں ہو سٹونز پتری جو ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا تجربہ ہے کہ میں نے ٹیسٹ کروایا سارا کچھ یہ اور ڈاکٹرز حیران ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کیسے ممکن ہے دنیا کا سب سے بڑی تجربہ واقعی ہے یہ سمدہ ہیلنگ انرجی ایک تجربہ سب سے بڑی تجربہ زندگی میں کرنی ہے آپ نے اور وہ ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم کو اپنانی ہے آپ نے یہ ایک بہت بڑی تجربہ ہے اور نہ تنہا یہ ہمارے لئے یہ تجربے کے ساتھ آتا یعنی تجربہ ہیلنگ کا ہے آپ اس قابل ہو جاتا ہے کہ دوسروں کا بھی علاج کریں جس طرح ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں اور آپ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ اپنا علاج بھی کریں جس طرح ڈاکٹر صاحب ہے جس طرح تمام سٹوڈنٹس کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں ایک بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر کسی نقصان کے ایک طریقہ ایک بہترین طریقہ جو کہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر کسی نقصان کے آپ کو ملتے ہیں یہ بہت بڑے رول ادا کرتا ہے ہماری زندگی میں اور بہت بڑا قدم ہے جو کہ ہم اپناتے ہیں یعنی کوئی مزیر اثرات نہیں ہوتے ہیں آپ کے بیماریاں مسائل ٹھیک ہو جاتی ہیں انسان کے بہیویر میں اتنے خوبصورتی آتے ہیں اتنے مائن پوزیٹیو ہو جاتے ہیں انسان کے اور انسان قابو پاتے ہیں اپنے مائنڈ باوڈی اور سول پر قابو پاتے ہیں انسان تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کو آپ سے پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ زندگی میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور پھر گول اچیومنٹس ہے جس طرح ایچ ایم ایس ایومن میکنیٹی فورس ہے اس میں گول اچیومنٹس بڑی اچھی طرقے سے ہوتی ہے انسان اپنے گولز کو اچھی کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑے اللہ کا کرم ہے کہ انسان اپنے گولز کو اچھی کر لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ایک شورٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں بامخصد زندگی کیسے گزارے کہیں مچ جائے گا شورٹ بریک کے بعد لیتے ہیں بامخصد زندگی کیسے گزار سکیں بامخصد زندگی کیا مطلب ہے سمدہ اور بامخصد زندگی بامخصد زندگی اور سمدہ یہ ہمارا ٹوپک ہے اور بہترین یہ کال ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں بامخصد زندگی کیسے اسلام وعلیکم جی وعلی اسلام جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں مسیس زائیدی بات کر رہی ہوں پھر آپ کیسے مسیس زائیدی جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو بہت بہت بار بات دوں گی اس چینل کی وجہ سے ہمیں جے وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا شرح حاصل ہوا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور چینل والوں کا بھی دوسرا مجھے دوسرا مجھے رکھ صاحب سے بات کرنی تھی اور یہ شیئر کرنا تھا کہ ابھی جو برک شاپ آپ کی ہوئی تو وہ میں نے اٹینٹ کی تھی تو ما شاء اللہ میں نے جتنے لوگ آپ تک یہ کیا ہے تو 99% جے وہ اس کا ریزرٹ جے وہ آئے گا الحمدللہ بڑی بات ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ 99% ریزرٹ بہت اچھی بات ہے یعنی انسان کے زندگی با مقصد ہو جاتی ہے سمدہ سے بہت بہت زیادہ بلکہ ہم کسی کے اور بہت کم وقت میں بلا جوا کے ہم کسی کے تقریف کو کم کر سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا ہے صحیح 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 بات بلکل صحیح اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ جاریہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ بات آپ کے بلکل درست ہے ما شاء اللہ اور آپ کے میں اس چینلل کے توجہ سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے مستقیز ہوں اور میں ان کا جو وہ ضرور جوائن کریں جوائن کریں لازمی جوائن کریں بلکل صحیح بہت اچھی بات ہے اور جیتنا مجھے اس کا جو ہندر پرسنٹ جو فائطہ ہوا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ آگے بھی جو ہے میں اس کے جو لیولز ہیں تو انشاء اللہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنے کا حیرادہ ہے جی جی آچھا میسے زیادہ صاحبہ آپ کے دوسرے فیملی والے بھی ہمارے سٹورنٹ ہیں جی جی میری میری سسٹر ہیں انہوں نے بھی بلکہ میرے کہنے پر جی انہوں نے بھی ایک پہن میں سے میرے ساتھ ہی جوائن کیا تھا اور کب جو بہنے جو ہے وہ اور بھی بات میں کریں گے انشاء اللہ آگے اتفاق ضرور کریں گے ضرور انشاء اللہ کراچی میں ہوگا 28 اپریل کو ہوگا انشاء اللہ کراچی میں بلکہ جو فائدہ اس میں لوگوں کو ہو رہا ہے اور اس میں اچھا ریزلٹ آ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کافی لوگ جو ہیں وہ سمدہ جوائن کا ہم لوگ کے ساتھ جوائن کرنے کے لیتے ہیں اور سیار ہوئے ہیں جی بلکل صحیح اچھا اس سنڈے کو انشاء اللہ ہمارے اسلام آباد راہول پنڈی میں پی سی اٹل میں ہیں ہمارے ورکشاپیں وہاں پر بھی ہیں آپ لوگوں کی کچھ لوگ کہ نہیں ہیں اگر ہے تو ضرور بتا دے ان کو بلکل ان کو بھی کیونکہ یہاں سے یہ جو بہت اچھی بات جو ہوئی ہے وہ دسٹینس ہیلنگ پہ ہے کہ ہم لوگوں جو یہاں سے بیٹھ سے دسٹینس ہیلنگ کی ہے تو اس کے ابھی ماشاء اللہ بہت اچھا ریزلٹ ہی ہم لوگوں کو ملا ہے تو پھر تو ان لوگوں کو یقین ہوا ہوگا اور ضرور آئیں گے انشاء اللہ بہت بہت زیادہ لوگ کے اور بہت رہا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے پہلے تو ہم کو صدی بات کی ہے کہ پہلے ہم کو بھی درہ یقین نہیں تھا لیکن یہ کہ اب سندہ جوائن کرنے کے بعد آپ سے یہ سارے ایکسپیئنس کرنے کے بعد تو پھر اب واقعی میں سب سے یہی کہوں گی کہ لازمی آپ لوگ جو ہیں وہ سندہ جوائن کر کے اور ہنڈر پرسل ریزلٹ جو حاضر کیجئے فلکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ بامقصد زندگی گزر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد ہو جائے گا کوئی بھی پریشانیاں آپ اپنے آپ کو کچھ اپنی کوئی بھی پابلم جو ہے وہ سندہ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو کونسی تجربات ایسے بھی مثال کتاب ہے آپ کے اپنے زندگی میں شخصیت میں تبدیلی یا مقصد کسی کی ہیلنگ کی یہ کوئی ایسے تجربات ہیں آپ کے ابھی تو دیکھیں مجھے جبتی اتنا زیادہ مجھے عرصہ نہیں ہوا ہے میں ابھی ایک ہفتہ ہی مجھے جبتی ہوا ہے لیکن یہ کہ میں واضح وقت اپنے اندر اور اپنی فیملی کے لوگوں میں بہت زیادہ واضح وقت دیکھ رہی ہوں میں کی دیکھت ایک پہلے بہت زیادہ مجھے غصہ بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن جب سے میں نے یہ سمدہ جائیں کیا تھا میں اپنے خوشے پہ بہت زیادہ تنٹرول جائے وہ کر لیا ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کیا بات ہے بڑی زبردست بات ہے اور ہیلنگ کی ہے لوگوں کے اور باقی ما شاہ اللہ بہت اچھی بات ہے اور میری جی میری قرضہ میری قرضہ ہے تو ان کو کافی حرفے سے جوڑوں کی پرابلم دی لیکن اب ان کو جب وہ اور دیسٹینس میں ہیلنگ کی ہے اس پہ بھی بہت زیادہ خراب جائے میں جوڑ ہوں اور اب وہ میں دیلی کام کہتی ہے کہ مجھے دیلی 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 ماشا اللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہاں ایک ایکٹیوٹیز آتے ہیں انسان کے پاس چلو ایک اچھا کام ہے عبادت بھی ہیں یہ کہ کوئی کسی کے در دردک دور ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی دردک بہت خوشی اس سے ہوتی ہے کہ ہماری ازار سے جو اگر کسی کو فائدہ ہو تو اس طرح بڑھ کر اس سے عورت کی پیجر ہوا شامل حالوں تو اس سے بڑھ کر کوئی حمالی ہوسی کی بات نہیں صحیح صحیح بہت اچھی بات ہے بہت اچھی اللہ کا کرم ہے جی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو بہت سارے خوش آند بہت سارے طاقت اٹھ کیے گا بہت شکریہ آپ کا آپ نے یاد کی ہے انشاءاللہ بس ایک روحانی کنیکشن تو ہوتی ہیں استاد اور شاگر کے درمیان تو انشاءاللہ اللہ جو بھی ہے انشاءاللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا یاد کی ہے اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ میسیس ریڈی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ان کے فیملی ممبر بھی ہماری ٹوڈنٹ اور فیملی ممبر بنتے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اچھے ریزرٹ بہترین سے بیس ریزرٹ سندہ کی ہے اور سکیلنگ سسٹم کے اگر ہم کسی کی کام آسکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ اگر کسی کی کام آسکتا ہے کسی وقت تو یہ سب سے قلبی سکون آپ کو کرنا پڑتا ہے کچھ ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے بامقصد زندگی گزارنے کے لئے جو بڑی ضروری ہے وہ ہے کہ کسی کے کام آنا کسی شخص کے یا کسی بی چیز کا کسی بھی مخلوق کے کام آنا تا کہ سمدہ ہیلنگ سسٹم ہمیں صرف نہ تنہا کہ انسان کو کیور کر سکتے ہیں یہ پلانٹس کو بھی پلانٹس کے لئے بھی ایک شفا ہے یہ اینیمل کے بھی شفا ہے اور اتنی اچھے ہو جاتے الحمدللہ فصلے اچھے ہو جاتے ہیں اور ساتھ بھی جو پالدو جانور گھر میں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہترین بیسٹ کام کر رہے ہیں تو اس لئے یہ نہ تنہا کہ ہم ایک مالج بنتا ہے تو صرف دوسروں کا علاج کرتے ہیں بلکہ ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آپ اپنا مالج خود بنتے ہیں اور ادرز کی مالج بنتا ہے یہ ایک ٹرین بھی ہے اور علاج بھی ہیں جس دن لوگ آتے ہیں اس دن لوگ کیور ہو جاتا ہے گھر چلتا الحمدللہ اگلے دن آتے میرے سامنے اپنے تجربات بتاتا ہے کہ ہاں الحمدللہ کرونک بیزیز کرونک مسائل اللہ نے ٹھیک کیے کیور ہوگئے بہتر ہوگئے اچھے ہوگئے تو یہ بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو اور بلکہ جس طرح ڈاک صاحب کا کال تھا کہ آئے ماستر بھی کریں گے اور جتنے کورسے سے ہم سب کریں گے انشاءاللہ ماستر تک جانی چاہیے انسان اس چیز میں کیونکہ اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے نہ اتنا اخراجات ہوتے اس پہ نہ اتنا آپ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اور یہ تاہیات ہمیشہ ہماری ساتھ ہوتے گی تو کوئی چیز اگر ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس ہے ورنہ وہ چین سکتا ہے گم ہو سکتا ہے ہمارے اپنے سینی میں ہوتے ہے اس کے لیے بڑی انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی بڑا سا جگہ بنائیں یہ تو ایک طریقہ علاج ہے اور فوری ہو جاتے ہو جاتے بہترین طور طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ادرز کا ہیلپ کریں علاج کریں اور اپنا علاج کریں اور ایک بہترین طور طریقہ ہمیں میں آ جاتے ہیں تو ہم اگر اس طرح طریقہ ایک بہترین ایکٹیوٹی بنتے ہیں ہمارے بامقصد زندگی گزرتے ہیں معذرین پروگرام کا وقت موضوع کے ساتھ اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ